لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب ایک سوال بیدا ہوتا ہے کہ غزوہ ہند جو ہے وہ بیت المقدس کے فتح ہونے سے قبل ہوگی یا بعد میں ہوگی تو اب اس کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں پچھلے درس میں بھی میں نے آپ سے حدیثیں ذکر کی تھی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی اور غزوہ ہند کی مسند ابن رہویہ میں بھی ایک حدیث آتی ہے جس کو جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 496 کے اوپر روایت کیا گیا حضرت ابو حریرہ سے مروی بڑی ڈیٹیل حدیث ہے تو پہلے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں اس کے کچھ چیزیں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے دروس میں حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول نے غزوہ ہند کا ذکر فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا ایک لشکت تمہارے لیے ضرور ہند پر حملہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا یہاں تک کہ وہ سندھ کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا جب وہ واپس لوٹیں گے تو ان کو لوٹنا ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائیں گے حضرت ابو حریرہ نے فرمایا پس اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور آبا وجدہ سے مراز میں ملا ہوا سارا مال بیج دوں گا اور اس غزوے میں شریک ہوں گا اور جب اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا تو ہم واپس لوٹیں گے تو میں اگر بچا تو آگ سے آزاد ہوا ابو حریرہ ہوں گا ولشکر شام آئے گا تو عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کرے گا میں ضرور اس بات کی حلس رکھوں گا کہ ان سے قریب ہوں پھر انہیں خبر دوں کہ میں نے اے اللہ کے رسول آپ کی صحبت اختیار کی ہے یعنی کہ اللہ کے رسول کا صحابی ہوں دار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ مسکرہ دیا اور فرمایا کہ آخرت کی جنت جنت اولہ کی طرح نہیں ہے اور پھر وہ باقی تفصیل آتی ہے بہرحال ایک اور بات جو پچھلے درس میں میں نے آپ سے ذکر کی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ ایک قوم میری امت میں سے ہند پر حملہ کرے گی اور اللہ اس کو فتح انعائت فرمائیں گے پھر ایک اور حدیث جو آپ سے میں نے پچھلے درس میں ذکر کی تھی بلکہ ایک قول ہے اراتح نے فرمایا کہ اس یمانی خلیفہ کے ہاتھ پر جو قسطنطنیہ اور رومیہ کو فتح کرے گا اس کے سامنے ہی دجال کا خروج ہوگا اور اس کے سامنے عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اس کے ہاتھوں غزوہ ہند ہوگا اور پھر وہ بنی حاشم میں سے تو بنی حاشم میں سے تو امام مہدی کا ذکر آتا ہے جیسا کہ میں نے پوری ایک سریس کیے امام مہدی پہ کہ آپ اس کی اولاد سے ہوں گے اور آپ کے بارے میں کیا کیا بشارتیں موجود ہیں پھر آپ ہی کے زمانے میں قسطنطنیہ اور روم کی فتح بھی ہے اور خروج دجال بھی ہے اور عیسیٰ ابن مریم کا نزول بھی ہے اور غزوہ ہند بھی ہے تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے پھر بہت ساری چیزیں جمع کی ہیں کہ بیت المقدس جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا کہ بیت المقدس جو ہے غزوہ ہند کی تکمیل سے پہلے آزاد ہو جائے گا جہاں حضرت سیدنا امام مہدی کی حکومت ہوگی وہاں سے آپ ایک لشکر کو ہند کی فتح کرنے کے لیے بھیجیں گے پس غزوہ ہند کی بشارت کو حاصل کرنے کے لیے اہل اسلام مشرقین ہند سے جہاد کرتے رہیں گے لیکن اس کی تکمیل حضرت سیدنا امام مہدی کے دست مبارک سے ہوگی امام مہدی کے ساتھ غزوہ ہند کرنے والوں کے لیے آٹھ بشارتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہند مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے فتح ہو جائے گا اور وہ اس سرزمین کو اپنے قدموں تلے رون دیں گے دوسرا اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دے گا تیسرا ان کو مال غنیمت وافر مقدار میں ملے گی جس سے بیت المقدس کو مزین کریں گے جیسا پچھلے درس میں میں نے کسیر زیورات کا ذکر کیا پھر ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر وہ لشکر امام مہدی کے سامنے پیش کرے گا پھر پانچوہ وہ لشکر جس قدر چاہے گا ہندوستان میں رہے گا پھر شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر شامل ہو جائے گا پھر وہ فضیلت بھی حاصل ہوگی پھر اس لشکر کو دجال اور اس کی گروہ سے لڑنے کی فضیلت بھی حاصل ہوگی پھر ساتوہ مشرق و مغرب کے مابین جو کچھ ہے وہ فتح ہوگا اور اس کے پھر آٹمی کے اس کے شہداء ابزل ترین ہوں گے اور اس کے غازیوں کو جہنم سے خلاصی کی بشارت ملے گی تو غزوہ ہند سے متعلق جو احادیث ہیں وہ منگھڑت نہیں ہیں اس لیے میں نے کتب حدیث کے حوالہ دے کر اکابر محدثین کی آپ کو یہ دلیل دی ہے تو اب غزوہ ہند کے متعلق یہ پیشنگ ہوئی ہے کہ یہ کب ہوگا کہاں ہوگا حضرت سیدنا امام مہدی کے دست مبارک پر ہوگا اور پھر وہ تمام تفصیلات آتی ہیں مسلمانوں نے ہند پر پہلی دفعہ 44 ہجری میں حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کی امارت میں حملہ کیا تھا پھر وہاں سے پھر تاریخ کا سلسلہ چلتا ہے پھر آپ تاریخ کے اگر پنے اُلڑ کر دیکھیں تو پھر مختلف چیزیں اس بارے میں آتی ہیں تو اب تاریخ کے سفر میں ہم جائیں گے تو پھر ہمیں کئی مہینوں پھر اسی پر لگ جائیں گے تو بہرحال ان تفصیلات کو آپ کے سامنے جمع کرنے کا مقصد یہی تھا تاکہ آپ کو یہ بات واضح طور پر پتا چل جائے کہ یہ معاملہ کیسے کیسے ہو کر کہاں کہاں تک پہنچتا ہے اللہ عز و جل حالات و معاملات کے بہتر کرنے والے ہیں اور ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے والے ہیں ہم نے تو یہاں پہ بس چیزوں کو جمع کیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ اللہ عز و جل سے ہماری یہی التجاہ ہے یہی درخواست ہے یہی دعا ہے کہ اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیں اللہ تعالیٰ اس دنیا کو امن کا گہوارہ بھی بنا دیں اور ہمیں اچھے لیڈر نصیب فرمائیں ساری دنیا کو ساری دنیا میں بہت سارے ایسے لیڈر ہیں جو بیٹھے دو ہیں کرتے کراتے کچھ نہیں ہیں فسق و فجور اور فساد اور مچاتے ہیں اور سامنے بھولی شکلیں لے کر کشکول لے کر پھر ووٹ مانگنے آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص لیڈر عطا فرمائے جن کا مقصد اس دنیا کو واقع سمار نہ ہو نہ کہ بگاڑو نہ ہو وما علینا اللہ البلاغ